بلکم تو نیو اپیسوڈ آف مائی چینل لیسن آج کی لیسن میں ہم جس پوئیم کو ڈسکس کریں گے اس کی ایکسپلینیشن اور انیلیسس کریں گے اس کا نام ہے دی ہنٹس مین اور اس کے پوئیٹ ہیں ایڈورڈ لوبری یہ پوئیم ایک کینیا کی لوگ کہانی پر مشتمل ہے اور اس میں ہمیں یہ بتایا ہے ایک سٹریٹ فارورڈ انداز میں پوئیٹ نے کہ بہت زیادہ بولنا اور اس وقت سپیشلی بولنا جب آپ کو نہیں بولنا چاہیے اور اس شخص کے سامنے بولنا جس کے سامنے نہیں بولنا چاہیے وہ کتنا نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں وہ روثلس ہوتے ہیں اور اس لوگ کہانی کے مطابق وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کے سامنے ایسی بات کرے جس کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی آئیے پوئیم کا انیلیسز کرتے ہیں کاگوہ ہنٹیٹ دھلائن تھو بش این فوریس ٹھو سکتے ہیں بھینیسز کر نے گھایہی یکاگ Seeing شیروں کا شکار کرتا ہے بیسیکلی اس کی بہادری بہادری کو دکھایا گیا ہے بریوری ہے اس کے اندر کے بہت بہادری انسان ہے اور جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے شکار کے مقصد کے لیے تو اسی طرح کسی ایک اپیسوٹ کے دوران وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک دیکھا ایک آدمی کی کھوپڑی اس کو نظر آئی اب اس نے اسے کھوپڑی سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو تو حیران کن طور پر کھوپڑی سے آواز آئی کہ باتیں کرنا مجھے یہاں پر لے کر آیا بول ملنے کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں کھگوہ ہریڈ ہوم went to the king's chair and spoke in the forest i found a talking skull the king was silent then he said slowly never since i was born of my mother have i seen or heard of a skull which spoke اب یہ بات سنکے کھگوہ جو ہے وہ جلدی سے گھر گیا اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا کیونکہ اس نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی تھی یہ سنی تھی تو وہ king کے پاس جا کے اس کو کہنے لگا کہ جنگل میں میں نے ایک ایسی کھوپڑی کو دیکھا ہے جو کہ باتیں کرتی ہیں king was silent کا مطلب یہ ہے کہ king کو believe نہیں ہوا اس کی بات پر اس لئے وہ اس کی بات سن کر ہاموش رہا then he said slowly پھر اس نے غیر یقینی کی صورتحال میں اس سے کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے کسی ایسی کھوپڑی کے بارے میں نہیں سنا یا نہیں دیکھا جو کہ بات کرتی ہو جو بولتی ہو غیر ایک unusual بات تھی the king called out his guards two of you go with him and find the talking skull but if his tail is a lie and the skull speaks no word this kagua himself must die اب king نے اپنے گارڈ کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم میں سے دو لوگ اس کے ساتھ جاؤ اور یہ جو بات کر رہا ہے اس کو proof کرو دیکھو کہ کوئی ایسی کھوپڑی ہے اس کل ہے جو کہ بولتی بھی ہے اور اس کے برقص اگر کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو کوئی ایسی کھوپڑی نہ ملے یا وہ بات نہ کرے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ اس شخص کو اس شکاری کو کاغوا کو وہیں پہ kill کر دو مار دو اس کو اب یہ ایک شہانہ مزاج کی طرف اشارہ ہے جو ڈکٹیٹرز کا رولرز کا کنگز کا ہوتا ہے کہ مرزی کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو بس اس کو زندان میں ڈال دو قتل کر دو they rode in the forest for days and nights they found nothing at last they saw the skull کاغوا said to it how did you come here the skull said nothing کاغوا implored but the skull said nothing اب وہ گارٹس کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے کافی دنوں تک وہ تلاش میں رہے لیکن ان کو خوپڑی نظر نہیں آئی لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ان کو نظر آگئی اب کاغوا نے اس سے اسی سٹائل میں پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے آئے ہو اس وقت جو ہے skull کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کاغوا نے بار بار اس سے request کی ظاہر ہے اس کے لئے ایک life threatening بات تھی اگر یہ خوپڑی نہیں بولتی لیکن خوپڑی نے نہیں بولنا تھا اور ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا کاغوا نے بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے زائرہ کوپڑی نہیں بول رہی تو انہوں نے اس کو کہا کہ فوراں اپنے گھٹنے ٹیک دو جھک جاؤ کہ نیکسٹ آرڈن انہوں نے ایکزیکیوٹ کرنا تھا کنگ کا پھر انہوں نے اس کو kill کر دیا کلوار کے ساتھ اپنے نیزے کے ساتھ اور شاید وہاں سے چلے بھی گئے یا ان کی موجودگی میں ہی پھر سکل نے بات کی ہو جو انہوں نے نہ سنی ہو تو پھر کیا ہوا کہ جس سکل کو implore کر رہا تھا کاغوا اسے ریکویسٹ کر رہا تھا اس نے اپنا مو کھولا زبان کھولی اور اسے پوچھا ہنٹس مین شکاری تم یہاں پر کیسے آئے ہو تو اس کی طرف سے سیم جواب آیا talking brought me here کہ اب اس کو سمجھ آگئی کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ talking brought me here کہ بولنے کی وجہ سے بات کرنے کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں یا میں اس حال تک پہنچا ہوں ایک worldly wisdom کی بات ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی ایسی بات ہو جو خاموشی سے بہتر ہو تو بات کی جائے ورنہ خاموش رہا جائے اور especially اس شخص کے سامنے جو ایک authoritative position پر ہو اور اس کو کوئی بات بتانی ہو تو جب تک پوری طرح اس بات کو experiment نہ کر لیا جائے test نہ کر لیا جائے کہ یہ صحیح ہے اس وقت تک اپنی زبان ایسے شخص کے سامنے تو بالکل بھی نہیں کھولنی چاہیے یہ پوئیم اس میں اگر ہمیں وہ humorous یا comic touch نظر آتا ہے تو وہ black humor یا black comedy کی sense میں ہے black humor یا black dark comedy جو ہے وہ ایک ایسی ایسا ینرا ہے ایسی sinf ہے جس میں جوک تو ہوتا ہے لیکن وہ بڑا deadly قسم کا یا وہ بڑا کہلیں اس کا tragic قسم کا جوک ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ وہ شخص گیا اور اپنی جان سے ہی گیا اور ایسا لوگوں کے جن کے اوپر کوئی ruthless قسم کا ruler ہے king ہے rule کر رہا ہے تو ان کی بھی situation کو یہ point depict کرتی ہے کہ کس طرح ان کی جان جو ہے وعذاب میں رہتی ہے اور ان کے سر پہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ جب ہی شاہی فرمان جاری ہوگا اور کسی نہ کسی بات کی آڑ میں ان کو execute کر دیا جائے گا ان کو murder کر دیا جائے گا ان کو فانسی پر چھڑھا دیا جائے گا اس پویم کا ہمیں narrative style نظر آتا ہے کہ narration ہے plane narration ہے اور poetic story کے وے میں اس کو describe کر رہا ہے ساری situation کو 5 stanzas ہیں جن میں سے ہر کی 6 لائنے ہیں اور blank verse اس پویم میں use کی گئی ہے جس میں ابھی ہمیں کوئی rhyme scheme نظر نہیں آتی most of the words ہیں وہ monosyllabic ہیں ایک syllable کی ہیں اس جیسے ہم کہتے ہیں کہ straight forward ہے اور یہ simple ہے یہ تھی poem the huntsman اور اس کے explanation end میں کچھ difficult words اور ان کے meaning دیئے ہیں آپ اپنی vocabulary کو improve کرنے کے لیے ان words کو memorize کر لیجئے اور ان کو اپنے sentences میں use کریں تاکہ ان کا usage بھی آپ کے mind میں رہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی